اسلام علیکم فرنڈز آج ہم لائیں ایک مزدار سی رسپی پٹیٹو لولی پاک کی اس کے لئے ہمیں چاہیئے ابلے ہوئے آلو دو عدد ہم لے لیا ان کو ہم نے اُبال کے میش کر لیا ہے نیموں کا جو سے استعمال کریں گے دو عدد نیموں کا دھنیا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون کون فلور ایک ٹی سپون یہاں بریف کرمز ہیں ایک کپ انادانا پاوڈر ایک ٹی سپون لیسن ادرک پیسٹ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اور چاٹھ مسالہ بھی استعمال ہوگا ایک ٹی سپون اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس میدہ تقریباً چار چمشی قریب ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو کو ہم ڈالتے ہیں بڑے پاول میں اس کے اندر شامل کرتے ہیں بریڈ کرمز ایک کپ لیسن ادرک پیسٹ چاٹ مسالہ دھنیا پاوڈر کون سور انار دانا اور نمک لال مچ مرچ پاوڈر میں بتانا بھول گئی وہ ایک چمچ یہ بھی ڈالنا ہی آخر میں شامل کرتے ہیں لیمو جوس اور اس کو اچھے سی ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مکس ہو چکا ہے اور اس کو تقریباً روم ٹمپریچر پر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے پاس میدہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھی چمچ آدھی ٹی سپون نمک اور آدھی ٹی سپون لال مچ پاوڈر اس کو مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم آدھے کب کے قریب پانی تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے یعنی جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اپنا ہی ہم مکس کر پائیں گے ہالا ٹی سپون آدھے بس اتنا میکس کر لینا تاکہ اس کے اندر کٹلیاں باقی نہ الوک ہمارے بلکل سٹ ہو چکے ہیں اس کا میکچر بلکل سٹ ہو گیا ہے اب اس کے گول گول پول بنا لیتے ہیں ہم اپنی ٹوے میں ان کو رکھتے جائیں گے ہمارے چھوٹے بڑے بالکل سٹ ہو چکے ہیں اب ان کو اب ان بالکل سب سے پہلے ہم میدے میں ڈپ کرتے ہیں اس طرح اور پھر بریڈ کرمز کے اندر پچھے سے ان کو ہم کوٹنگ ان کی کر لیں گے اور پھر اس کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم باری باری پہلے میدے کے اندر اور پھر بریڈ کرمز کے اندر کو رول کریں گے اور انگر سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے پٹیٹر لولی پاپ ہمارے فرائے ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہیں چلے فرائے کرتے ہیں اوائل ہم نے میڈیم آنچ پہ کرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم باری باری یہ بالز ڈالتے ہیں دو سے تین منٹ تک ہم ایک سائیڈ سے پکائیں گے اب ان کی سائیڈ ہم چینج کر لیتے ہیں سب کی باری باری سائیڈ چینج کریں اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے دونوں سائیڈوں سے یہ براؤن ہو چکا ہے اس کا ہم نے گولڈن براؤن کلر کر لیا اور اب ان کو نکال لیتے ہیں پٹیٹو بالز بالکل ریڈی ہیں ان کے اندر ہم ایک چھوٹی سٹیک کا استعمال کریں گے پپ کے لیے پٹیٹو بالز بالکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اسلام علیکم فرنڈز آج ہم رمضان سپیشل کے حوالے سے بنا رہے ہیں سبزیوں کے پکوڑے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاس ہے ایک کپ بن کو بھی لی ہے ایک کپ نوڈرز کا ایک پیکٹ ہم نے بوائل کر لیا ہے وہ بھی ایک کپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے خوشت دنیا پاوڈر دو چمچ بیسن ہے ڈیڑھ کپ سبز مچ دو عدد لال مچ پاوڈر ہے دو چمچ اور نمک ہم لیں گے ایک چمچ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بڑے پاول کے اندر ہم ڈالتے ہیں بنگو بھی پیاز لال مچ پاوڈر تھنیا پاوڈر سب سمچ کٹی ہوئی نوڈرز ابلے ہوئے نمک اور آخر میں استعمال کریں گے بیسن پہلے میں نے ایک کپ ڈالا ہے اب اسے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ ہم گھون لیں گے ہاف کپ بیسن اور ڈالیں گے اور اچھے سی مکس کر لیں گے ہاں ہوا یہ بلکل ہو چکا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تقریباً 10 منٹ کے لئے اوائل ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم ہاتھ کی مدد سے پکوڑے تل لیتے ہیں پکوڑے ہمارے ایک طرف سے کھو چکے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں اب یہ کھو چکے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں گوڑی اور پیاس کے پکوڑے ہماری بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے سب سپو دینے کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں ہماری ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بہت مزددار اور ہر دل عزیز ملائی بوٹی بنا رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن ہے یہ آدھا کلو ہم نے موٹی موٹی بوٹیاں کاٹ لی ہیں کریم ہے چار چمچ سبس مرچ تین ادر خوشت تنیا دو چمچ کون فلور ہم لے رہے ہیں دو چمچ ساتھ ہی ہم میرے پاس ہے سرکا ہم نے دو چمچ لیا ہے خوشت ملک ہے یہ بھی دو چمچ ہے اس کے علاوہ کالی مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ مکھن استعمال ہوگا دو چمچ اور پپیتہ پاورڈر بھی ہم ایک چمچ استعمال کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیتے بڑا بھاول اور اس میں ڈالتے ہیں چکن بوٹی اور اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں سرکا مرچ یہ ہم نے پیس لی ہے دھنیا پاورڈر نمک کالی مرچ پاورڈر پپیتہ پاورڈر کون فلور مرچ پاورڈر اب ہم اس میں شامل کریں گے خوش دودھ اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کریم اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں مرچ پاورڈر کچھ 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 یدہ میں پہلے سے پھر آقا چھوٹا ہوں پہلے سے بھگو گیا کے در رکھایا تھا لگا دے سکر پہلے سے پہلے سے پھر آنچ پہلے میں حمل ہیں پہلے سے پہلے سے پھر آنچ پہ لگایا تھا پہلے سے پہلے پہلے ہم نے پہلے سے گھرم کر لیا ہے ہلکے آنچ پہ چھلے پہ رکھا تھا تقریباً چھ منٹ تک اب اس کے اندر ہم بٹر لگا دیتے ہیں بٹر ایک چمچ کے قریب ہم پہلے لگائیں گے اور یہ جو سٹکس پہ ہم نے ملائی بوٹی لگائی ہے یہ اس کے اندر رکھتے تھے میڈیم آنچ رکھئے گا اور میڈیم لو آنچ اور اس پہ تقریباً ہم تین منٹ تک ایک طرف سے پکائیں گے اس کو ہم سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں کتنا زبت دس اس میں کلر آیا ہوا ہے اسی طرح ہم تین منٹ توسری سائیڈ سے پکائیں گے اپنے پروپلٹ سے اس کے سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ چینج کر لیتے ہیں گزپناک قسم کا اس میں کلر آ رہا ہے خوشبو اتنی اچھی چل رہی ہے میک ٹھیلی ہوئی ہے ساری طرف اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے ہلکی آنچ پہ اسے تقریباً آٹھ منٹ تک پکائیں گے یہاں دیکھیں یہ بلکل پک چکے ہیں دونوں سائیڈ سے بہت زبردست قسم کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ بلکل ہم نے کرم کر لیا ہے اور یہ اس کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں اور دھوان جس کے اندر چلا جائے گا اچھے سے ڈھکن بن کر دیں دو منٹ تک ہم نے اس کو دم دینا ہے کوئلے کا ہمارے ملائی بوٹی بلکٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کا ہم لیٹ میں نکال لیتے ہیں ہمارے ملائی بوٹی بلکٹ ریڈی ہے اور ساتھ میں ہے چٹکھارا میونی سوس آج کی پریشر ککر میں ڈالتے ہیں لیکٹ پیس کو میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم یہاں پریشر دیں کے پانچ منٹ تک لیکٹ پیس بلکل اُبل چکے ہیں ہم گوشت نکال لیتے ہیں اور ہڈی الگ کر لیتے ہیں اس طرح اس کی گوشت بلکل نکالنا ہے اس میں سے اور اس کی ہڈی کو اُلگ کر لینا ہے ہم نے گوشت الگ کر لیا ہڈی الگ کر لی ہیں گوشت کو اچھے سے ہم چھوپ کر لیتے ہیں چکن چھوپ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہمارے جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہیں دو عدد انڈے چیز دو چمچ دو عدد آلو میں نے لیے ان کو اُبال لیا ہے اور میش کر لیا ہے نمک ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ اور بریڈ کرم سمجھ آئی ہوں گے دو کپ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے اندر مکس کرتے ہیں آلو کالی مرچ لال مرچ لال مرچ نمک نمک چونکہ ہم پہلے بھی ٹال چکے ہیں اس لئے آدھی چمچ ٹالیں گے اور اسے ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کرتے ہیں کس کریں اب شامل کریں گے چیز اور اس کو کتوکش کریں دو چمچ ہم شامل کریں گے چیز اور اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے یہ جو لیکپی سلک سے لئے تھے ہلا کیے تھے اس کے اوپر اس مسالے کو لگا لیتے ہیں اچھے سے اس کے ساتھ لگ جائے گا اچھے پک جائے گا اس طرح کر کے ہم اس کو تیار کر لیں گے اچھے سے اس کو نیچے سے پریس کریں گے اس کے اوپر چپک جائے اس طرح ہم ساری لیکپیس تیار کر لیں گے ڈام سٹک کی فیلنگ ہم کچھ چکے ہیں اسے آدھا گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں آدھا گھنڈے ہو چکے ہیں ڈام سٹک پلکل زٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے یہاں انڈے پھینٹ کی ہیں اور رڈ کرمز بھی رکھ لیا ہے پہلے ہم ان کو انڈوں میں رول کریں گے پھر بریٹ کرمز کے اندر اچھی طرح مینڈ کو لگانا ہے اس طرح سارے لیکٹ بیس کو لگا کے ایک طرف رکھتے جانے اچھے طریقے سے چاروں طرف اس کو لگا دینا ڈرام سٹیک ہمارے تلنے کے لئے بلکل ٹریڈی ہو چکے ہیں اس کو اسی حالت میں آپ ایک مہینے تک فریز بھی کر سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ہم ون بائی ون اس کے اندر ڈالتے ہیں بس تین کافی ہیں اور ان کو ایک سائٹ پہ تقریباً ایک منٹ تک رکھیں گے ایک سے دو منٹ تک بار بار جلد جلدی نہیں ان کی سائٹ چینج کریں گے اسے کرم سارے بکھر جائیں گے اب ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم دو منٹ تک پکائیں گے اب ان کو نکال لیتے ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی ڈال لیتے ہیں ان کار past dangers دن کریں گے دن کر لیتے ہیں امید سیڈی س Truman نے کچھ نکال لیتے ہیں اس سے ان کی کوپسوٹی میں دوبارہ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں کسی اچھے اور ہستا بنے ہیں اس سے ہم سارے لیکپیس کے جو ہیں ان کی یہ سائٹ وہ کور کر لیں گے ہماری درم سٹرک بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے انچائی کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنے گھر میں ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ